بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج ہم اسلامیات کا باب دوم شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے اسلامی تشخص یہ لفظ آپ نے ٹھیک پڑھنا ہے لفظ ہے تشخص نہیں پڑھتے اس کو تشخص پڑھتے ہیں خواہ پر پیش ہے تشخص کا مطلب ہوتا ہے انتیاز ممتاز ہونا جمع اس کی آتی ہے تشخصات تو اس کی نیچہ آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے پہلے ہم ارکان اسلام کے بارے میں پڑھیں گے نیچے آ رہا ہے ارکان اسلام کتنے ہیں ہر ایک کی تشریع بھی فردن فردن ہم پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں ارکان اسلام سے مراد دین کی وہ بنیادی دین کے وہ بنیادی اصول و اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری امارت قائم ہے ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول اصول اصل کی جمع ہے اور عمال عمل کی جمع ہے یعنی وہ بنیادی اصول اور عمال ہیں اس سے مراد ارکان اسلام سے مراد وہ بنیادی اصول اور عمال ہے جن پر پوری اسلام کی عمارت قائم ہے اور یعنی اگر یہ نہ ہو تو اسلامی انسان کا نہیں رہتا پھر نام کا مسلمان ہوگا صرف بلکہ اس میں سے پہلا جو ہے جو پہلا رکن ہے اس کے بغیر تو انسان مسلمان بھی نہیں ہو سکتا آگے آپ کو پتہ چل جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ارشاد اکرامی ہے بنیال اسلام علی خمس سن اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پر اٹھائی گئی ہے پانچ ستونوں پر اٹھائی گئی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں ٹھیک ہے یہ پہلا ہو گیا وَإِقَامِ الصَّلَاتِ اور نماز قائم کرنا یہ دوسرا رکن وَإِطَعِ الزَّكَاتِ اور زکاة دینا یہ تیسرا رکن ہو گیا وَالْحَجِّ اور حج کرنا یہ چوتھا رکن ہو گیا وَسَوْمِ رَمَضَانَ اور رمضان کے روزے رکھنا یہ پانچ سا رکن ہو گیا اس طرح میں نے آپ کو لفظی ترجمہ علیہ دلہ ذکر کے بتا دیا اس کا تو یہ آپ نے کوشش کریں عربی کے اندر بھی یاد کریں نہیں تو قردوں کے اندر آپ کو ضرور یہ حدیث یاد بنی چاہیے اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی جی اب سب سے پہلے ہم کلمہ شہادت کے بارے میں پڑھیں گے ہم نے پڑھا کہ ارکان اسلام پانچ ہیں سب سے پہلے کیا تھا کلمہ شہادت کی گواہی دینا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی تشریف پڑھیں گے جی کلمہ شہادت اور یہ لفظ کلمہ نہیں ہوتا لام پر جذم نہیں یا لام کی نیچے زیر ہے کلمہ شہادت ہوتا ہے ٹھیک ہے ارکان دین میں سب سے اہم کلمہ شہادت ہے سب سے اہم کیا ہے کلمہ شہادت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں اشہدو اللہ الہہ اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں اشہدو میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہہ اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وحدہ وہ یقتہ ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں و اشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں انہ محمدن کہ بے شد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے وہ رسول ہو اور اس کے آخری رسول ہیں ٹھیک ہے اچھا آگے دیکھئے توحید کے باپ میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یہاں چند اجمالی اشارات پر اکتفاق کیا جاتا ہے اجمالی کا لفظ تفصیلی کے مقابلے میں آتا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کو مختصر طور پر اشارات دیے جا رہے ہیں اور اسی پر اکتفاق کیا جا رہا ہے جی تو ہم عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پر اثرات کچھ پڑھتے ہیں سب سے پہلا اثر کیا ہے کفر و شرک سے نجات کلمہ شہادت کا پہلا حصہ یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ عقیدہ توحید کا ہی اعلان و اعتراف ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کوئی ہے کہ ہم تو عقیدہ توحید کا اعلان کرتے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ یعنی اشہد ان محمدن عبدہو و رسولہ اس عمر کا اعلان ہے یعنی اس بات کا اعلان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور سچے رسول ہیں راب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ دین ہی دین حق ہے ٹھیک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا ہے وہی دین حق ہے ان دونوں باتوں کی قواہی دیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا گو بظاہر تحرید و رسالت دو باتیں ہیں لیکن دراصل دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں ٹھیک ہے یعنی حقیقت دونوں کی ایک ہی ہے ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں گو بظاہر یہ دو باتیں نظر آتی ہیں نہ اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان سکتا ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیے بغیر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے ٹھیک ہے تو دونوں ایک دوسری کے لئے لازم ملزوم ہے اگر کوئی عقید توحید مانتا ہے تو اس کے لئے عقید رسالت ماننا پڑے گا اگر کوئی عقید رسالت مانتا ہے تو اس کے لیے تو اخیر ہے تو بید ماننا پڑے گا تو گویا کہ حقیقت ایک ہی ہے البتہ یہ دو پہلو ہو گئے اس کے چونکہ رسول پر ایمان لانے کا مفہوم میں رسول پر ایمان لانے کی مفہوم میں ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم کرنا شامل ہے اس بناہ پر یہ ایک کلمہ پڑھ لینے سے ذہن انسانی کو کفر و شد کے تمام تصورات سے نجار حاصل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ہمیں ماننی پڑیں گے جب ہم رسول پر ایمان جب ہم رسول پر ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو جب ہم ان کی تعلیمات پر بھی ایمان لائیں گے تو کفر و شر کی جتنی جتنے تصورات ہیں وہ ہمارے ذہن سے نکل جائیں گے ہمیں ان سے نجات حاصل ہو جائے گی جی تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے آگے انشاءاللہ کل ہم اس کو کنٹینیو کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم